بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمنل پہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کوئلے کو موسکیٹو کوائل بنا کر آپ کیسے مہنگے دموں فروخت کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹل ایک موسکیٹو کوائل کا خرچہ صرف اور صرف دو روپے ہے لیکن اس کی سیل کم مزکم سات سے آٹھ روپے ہے خرچہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے پھر اسی طرح آپ کی پروڈکٹ کی قیمت بھی کم یا زیادہ ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو موسکیٹو کوائل بنانے کا مکمل فارمولہ دوں گا کیسے بنانا ہے کیا پروسیجر ہے کتنا خرچہ آئے گا اس کاروبار کو رن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ کاروبار ایسا کاروبار ہے کہ سیزن میں آپ اس کا مال پورا نہیں کر سکتے جتنی مرضی بڑی فیکٹری لگا لیں اس پروڈکٹ کا مال پورا کرنا بہت ہی مشکل اور ناممکن سی بات ہے جبکہ سیزن میں بڑی بڑی کمپنیاں جواب دے دیتی ہیں مال پورا نہیں ہو رہا جو مال تیار ہو رہا ہے بس یہی مال دے سکتے ہیں اور لوگ شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں مال پورا کیوں نہیں دے رہے تو اس وقت جس طرح کے بھی موسکیٹو کوائل بنائیں گے کوالٹی نہ بھی ہو سیل ہوتے جائیں گے لیکن کوالٹی آپ کے کاروبار کو چار چاند لگا دیتی ہے میں آپ کو اس بزنس کی تمام ڈیٹیلز دیتا چلوں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسکیشن آپ کو موصول ہو سکیں تو سب سے پہلے آپ کو دو چیزیں بتا دوں اگر آپ اس کاروبار کو گھریلو لیول پہ چھوٹے لیول پہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چھوٹی مینول مشین چاہیے ہوگی جسے ہینڈ پریس مشین بھی بولتے ہیں اس مشین کو آپ بہ آسانی مارکٹ سے خرید سکتے ہیں ادروائز یہ مشین آپ خرادیہ سے بھی تیار کروا سکتے ہیں یہ بہت ہی سادہ سی مشین ہے خرادیہ اس مشین کو بہ آسانی بنا کر آپ کو دے دے گا نہیں تو مارکٹ ویزٹ کریں آپ کو مل جائے گی اس مشین کا خرچہ کتنا ہے اس کی قیمت کیا ہے اور خرادیہ سے کتنے تک لینی ہے یہ میں ویڈیو کینڈ پر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے آپ کو موسکیٹو کوائل کا فارمولہ بتاتا چلوں خام مال بتا دوں تو خام مال میں فارمولے میں سب سے پہلے کوئلہ ہے پیسا ہوا جسے ہم چارکول پاودر بھی کہتے ہیں آپ کو ایک چھوٹی سی ریسپی بتا دیتا ہوں کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھئے گا لیکن ایک کیورج بتا دیتا ہوں چارکول پاودر آپ لیں گے دس گرام اس کے بعد گم بینزوین ہے اس کی کوانٹیٹی آپ لیں گے پندرہ گرام یہ بھی پاودر کی شکل میں ہوگی تیسرے نمبر پر ہے بیروزہ پاودر اس کی کوانٹیٹی دو گرام ہوگی چوتھے نمبر پر ہے ایکسٹریکٹ آف پائی تھیریم اس کی کوانٹیٹی تین گرام ہوگی پانچوے نمبر پر ہے پوٹیشیم نائٹریٹ جس کو شورا کلمی بھی کہتے ہیں اس کی کوانٹیٹی ایک گرام ہوگی آپ ایسے ہی مکسچر تیار کریں گے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے یہ پروسس ایسے ہی ہوگا جیسے آپ پیڑا کرتے ہیں اور روٹی بناتے ہیں یہ تمام مکسچر گوند لینے کے بعد آپ نے اس کو پیڑے کی شکل دینا ہے جتنے گرام کا پیڑا رکھنا چاہیں اتنے گرام کا پیڑا بنائیں اس کو مینول ہینڈ پریس مشین میں رکھیں یہ مشین اس کو روٹی کی شکل دے گی اور دوبارہ دوسری ڈائی لگا کے آپ اس کو جب پریس کریں گے یا دوسری مشین میں جب اس کو پریس کریں گے تو یہ مشین اس کی کٹنگ کار ڈالے گی اور یہ کوائل کی شکل میں تیار ہو جائے گی اگر آپ زیادہ پرڈکشن کرنا چاہتے ہیں اور آٹومیٹک مشین خریدنا چاہتے ہیں تو اس مشین کی بھی ڈیٹیل سنتے چلیں اس میں آٹومیٹک موسکیٹو کوائل مشین پرڈکشن لائن ہے اس مشین کی بھی آپ کو پوری ڈیٹیل دے دوں اس میں سب سے پہلے درائی پاودر مکسر ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ویٹ گرین مکسر تیسرے نمبر پر موسکیٹو کوائل فارمنگ مشین ہے چوتھے نمبر پر ڈرائنگ ایریا ہے پانچوے نمبر پر کوائل کلیکٹنگ مشین ہے چھٹے نمبر پر کوائل ڈیسپیچنگ مشین ہے ساتوے نمبر پر سپرینگ مشین ہے اور آٹھوے نمبر پر پیکنگ مشین ہے اس مشین کی مدد سے آپ اپنی ایک بڑی فیکٹری بنا کر مہانہ لاکھوں کما سکتے ہیں جبکہ اگر مینویل مشین کی بات کریں تو آپ اس مشین سے بھی لاکھوں کما سکتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ آٹو مشین سارا کام خود کرے گی مینویل مشین پر سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا اور مینویل مشین کی پروڈکشن سپیڈ کم ہوگی آٹو مشین کی پروڈکشن سپیڈ بھی ہائی ہوگی جو لوگ اس بزنس کو کرتے ہیں انتہائی کم خرچہ کر کے اس پروڈک کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں جن دنوں مکھی مچھر یا فلائز وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں ان دنوں موسکیٹو کوائل کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ پوری کنٹری میں تین سے چار لوگ کام کرتے ہیں جبکہ تین سے چار منفیکچر پوری کنٹری کو کیسے مال پورا کریں تو پھر مال پورا نہیں ہوتا موسکیٹو کوائل مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں اگر آپ اس کاروبار کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کاروبار سے اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ کریں گے انڈیا میں زیادہ تر مشینیں مینول استعمال کی جاتی ہیں جن لوگوں نے گھروں میں مینول مشینیں رکھی ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں ہی مینول طریقے سے موسکیٹو کوائل تیار کرتے ہیں اس کو نارمل پیکنگ میں پیک کرتے ہیں اور مارکٹ میں پہنچا دیتے ہیں فورمولے میں چینجنگ ہو سکتی ہے مشینوں میں بھی چینجنگ ہو سکتی ہے جب آپ اس کاروبار کو کرنا چاہیں گے آپ کو تمام ڈیٹیل مل جائیں گی اب بات کریں کہ آٹو مشین کہاں سے لینی ہے آپ اپنی کنٹری وزٹ کریں آپ کو مل جائے گی مارکٹ وزٹ کریں آپ کو بہ آسانی مل جائے گی ادروائز آپ کومنٹ کر دیجئے گا کومنٹ کے رپلائی میں آپ کو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ مشین لینی کہاں سے ہے آپ اس کو علی بابا سے خرید سکتے ہیں علی بابا ویب سائٹ یا اپلیکیشن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس مشین کو خرید سکتے ہیں اب ان دونوں مشینوں کی قیمت کی بات کریں تو جو مینول مشین ہے یہ دس ہزار پے میں آپ کو بہت اچھی مل جائے گی اگر خرادیہ سے تیار کروائیں گے تو بھی یہ مشین آپ کو دس ہزار تک بہت اچھی مشین تیار ہو کے مل جائے گی اب بات کریں آٹومیٹک مشین کی تو اس مشین کی پرائس مختلف ہے کچھ پلانٹ بڑے ہیں کچھ پلانٹ چھوٹے ہیں تو اس مشین کو آپ دس لاکھ سے لے کے تیس لاکھ تک مختلف قیمتوں میں اور مختلف کوالٹیز میں مختلف موڈلز میں خرید سکتے ہیں اگر آپ مزید کاروباری آئیڈیاز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ چینل وزٹ کریں آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک ویڈیو ملے گی جو کاروبار آپ کو اچھا لگے وہ کر لیجئے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ